کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے کل ادم لشکر دھنگوی سے وابستہ چار ملزمان کو ہائی پروفائل مقدمات سے بری کر دیا ہے پروسیکیوشن اور سی ٹی ڈی اور دو ہزار کلو سے زائد بارودی مواد کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے کل ادم لشکر دھنگوی سے وابستہ چار ملزمان کو ہائی پروفائل مقدمات سے بری کر دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چاروں ملزمان کو بری کر دیا ملزمان میں زفر عرف سائن قاری جاوید محمد وزیر اور حسان شامل ہے ملزمان چودری اسلام حملہ کیس کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں سی ٹی ڈی نے دوہزار سترہ میں کردم تنظیم کے دہشتگردوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا کردم تنظیم انچارڈ سلپر سیل دلدار عرف چاچا مارا گیا تھا کردم تنظیم کے ملزمان کے گرفتاری بارودی مواد برامدگی کا کیس پروسیکیوشن اور سی ٹی ڈی بارودی مواد کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چاروں ملزمان کو بری کر دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چاروں ملزمان کو بری کر دیا ملزمان میں زفر عرف سائن قاری جاوید محمد وزیر اور حسان شامل ہے ملزمان چودری اسلام حملہ کیس کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں سی ٹی ڈی نے دوہزار سترہ میں کردم تنظیم کے دہشتگردوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا کردم تنظیم انچارڈ سلپر سیل دلدار عرف چاچا مارا گیا تھا کرنگی سے کردم تنظیم کے ملزمان کے گرفتاری بارودی مواد برامدگی کا کیس پروسیکیوشن اور سی ٹی ڈی بارودی مواد کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چار ملزمان کو بری کر دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چار ملزمان کو بری کر دیا ملزمان میں زفر عرف سائن قاری جاوید محمد وزیر اور حسان شامل ہے ملزمان چودری اسلام حملہ کیس کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں سی ٹی ڈی نے دوہزار سترہ میں کردم تنظیم کے دہشتگردوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا کردم تنظیم انچارڈ سلپر سیل دلدار عرف چاچا مارا گیا تھا کرنگی سے کردم تنظیم کے ملزمان کے گرفتاری بارودی مواد برامدگی کا کیس پروسیکیوشن آسی ٹی ڈی بارودی مواد کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چاروں ملزمان کو بری کر دیا